حضرت غازی علم دین فرماندین نے میرے پائی محمد دین دے پتر دا انتقال ہو گیا جدو پتر دا ویسان ہو یا عزیز جنادہ پڑھ نماز دے جنادہ غازی اندر ہی آئے جدو اپنے پتی جدہ جنادہ پڑھ کے علم دین میں دسل لگا جدو علم دین و پہلی عشق دیت شنگیاری لگی حضرت علم دین فرماندین نے جنادہ پڑھ کے واپس ہی آ ریا حضرت علم دین فرماندین نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جنادہ دے اندر نے جوان بھی نہیں پوڑے بھی جنادہ دے اندر نے حضرت علم دین فرماندین نے جدو اس جنادہ پہ قریب آیا ایک بٹیڑا جیا باپا میں اس پاپے پہ قریب آیا میں کہا باپا جی ایک گدا جنادہ ہے جبھی اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے نے جوانتے پوڑے بھی پہ روندے نے اوپا پا بول کیاں دہائے ایک نبی دیاشق دا جنادہ پیا جاندہ ہے حضرت علم دین فرماندین نے کہڑا نبی دیاشق سے ادھر ناں کی ہے اوپا پا بول کیاں دہ اے دا ناں مولوی چراغ دین اے نے ساری زندگی نبی دینا تو گزار چھوٹے ہیں نبی دی خلامی دے اندر ساری زندگی گزار چھوٹے ہیں حضرت علم دین فرماندین نے اے تم انہوں عشق جی پہلی ساٹھ بچی عشق جی پہلی چنگی آڑی لگی حضرت علم دین فرماندین نے اے لوکوں حضرت علم دین فرماندین نے میں مدینے والمو کر لیا ہے مدینے والمو کر کے اندرے شونیا ہے کتے مینوں میں اپنی گھلانی میں چھوٹے پسند کر لانے مینوں میں اپنا عشق تاہ کرے میں بھی تیرے ناں دو خربانی ہو جاوائے جدو میرا بھی جنازہ جاندہ یاوے راگیر پچھن اے پرن والا کامے تے لوگ آگھنے اے علم دین دالیا ماندہ پتر پیا جاندہ علم دین قاضی علم دین دا جنازہ پیا جاندہ تے مدینے والمو کر کے پتہ کیا میں اے سب سے کنبت والے منظور دعا کرنا ہے اے سب سے تو سی نہیں کہلو کوئی زبان خموش نہ روے اپنی مخبت اے دار کر کے کہلو عقیدت اے دار کر کے کہلو اے سب سے کنبت والے منظور دعا کرنا ہے اے سب سے رب تعالیٰ رب تعالیٰ نے قرآن کریم دندر رشاعت فرمایا اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ایک قرآن دے الفاظ نے میری تقریر دی جاننے اسساریں دی بخششدہ سامان ہے اور میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لئے اس باق پکیزہ مقدس عرفت اعلیٰ منظہ کتابی چون جڑ چند سر کلمات تکی بات تلاوت کرنے شرف حاصل کی تے رب عالم نے فرمایا اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب اَرْزَقِتِي يَا اللَّهِ اَن نَبِي مومنہ دیا جانا تو کمیں قریب فرمایا جدو میرے کسے امتی تے مومن تے کوئی مصیبت ہونتی ہے اُتھے اُتھے مصیبت بات بے چاہن دیئے نبی نو پہلا بتایا نبی نو پہلا خبر ہون دیئے نبی نو پہلا علم ہون دے اِلَمْ عطا کرن والا کون ہے اِلَا عطا کرن والا ہے حقیقی علم رکھن والا اِلَا عطا کرن والا ہے اِلَا دی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ادرات اج اوز عاشقِ سادق دا ذکر کرنے ہیں غازیِ ملتِ اسلامیہ ملتِ اسلامیہ دا عظیم عاشق جدنائے مجاہدِ آل سنت مجاہدِ ملت اذرت غازیِ مجاہد غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اُس عظیم عاشق دا تذکرہ بیان کرنے ہیں اُس جن نے نبی دی ختمِ نبوت و اپنی جان دا نظرہ نہ پیش کر دیتا ہے اور صرف جان دا نظرہ نہیں پیش نہیں کیتا اُس بدبخت راج پال خطرین و واصلِ جہنم کیتا ہے اُس جن نے نبی دی گستاخی ویچ کتاب شائع کی تھی کتاب لکھی اُنہو باصلِ جہنم کیتا ہے پھر عظی غازیِ اسلام تختہ دار تے چڑھ کے سولی تے چڑھ کے خود بھندے نو چوم کے گالے بیچ پا لیا اوئے اوجڑا دروگ ہے اُنہیں بیکھیا آج تک قدِ اینج کسے نے اپنے گالے بیچ پھندہ نہیں ڈالیا اے وجہ کی یہ حضرتِ غازیِ ملت آن دینے منوزور نے آنکھی ہے خوابِ چاہ کے فرمایا غازی پھندے نو چوم کے اپنے گالے بیچ پا لیا پھندے نو چوم کے اس سولی نو چوم کے اپنے گالے بیچ پا لیا حضرتِ غازیِ ملت نے اپنے گالے بیچ پا لیا ایک ہوئی آنکھیا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں اللہ ہو اکبر حضرتِ غازیِ یہ یہ ہے ملت حضرتِ غازیِ علم و دین شہید رحمت اللہ علیہ انیس سو اٹھ دے اندر مان دی گودھے چائے عابدِ والدِ محترم دا ناسی طالعہ مند اور مان دا ناسی چراغ بی بی انہ دا جدو نکاح شادی ہوئی حضرتِ چراغ بی بی اور طالعہ مند یہ اللہ دی بارکچ دعامہ کر دے رہے یہ اللہ سانو پتر عطا کر یہ جدو شادی تو بات جڑی خواہش ہوندی ہے انہ دل دی تمنا ہوندی ہے وہی ہوندی ہے کہ اللہ انہ سانو اولاد عطا فرمائے اللہ سانو اولاد عطا فرمائے آپ دی بالدہ فرمائے میں بھی دعامہ کریں تو میرا خامد شوہر بھی دعامہ کریں دعا کر کے کہ یا اللہ سانو پتر عطا فرمائے کی عطا فرمائے عزرتِ غازی المودین دی ما اللہ دی بارکچ دے اندر دعامہ کر دی یا اللہ منہوں ہی کوئی پتر عطا فرمائے اللہ دی بارکچ انتجامہ کر دی رہن دی یا مینہ صاحب کھڑی دے تاجدار فرمائے نے سکھ پتر آتی اے داڑی ہوں دی اے تے کہہ گے لوگ شیانے اے میں باتیں نبیان گے آئے کرے کرے اُزر مغانے اے میں باتیں نبیان گے آئے کرے کرے اُزر مغانے حضرت غازی المودین بھیمہ اللہ دی بار کے چندو آما کر دی رہی دی ہے آپ کا باب تالیہ مدنی اللہ دی بار کے چندو آما کر دا رہی دے یا اللہ چھانو پتر یدا کر حضرت غازی المودین فرما دے اللہ نے پتر یدا کیتا ہے آپ نو جدو آپ کی والدہ مطرمانو اللہ نے جدو پتر یدا کیتا ہے پہلے پتردانہ رکھیا محمدین اے جدو محمدین دنیا تھی آگیا جدو چلن پھرن دے قابل ہوگیا آپ دی ماں نے اللہ دی بارگچ فیر نوا کی تھی یا اللہ تد ایک پتر غور یدا کریں ایک جوڑی رال جائے گی آپ دی ماں چراغ بھی تھی اللہ دی بارگچ نوا ماں کر دیئے یا اللہ تد ایک غور پتر یدا کی تھی جنہیں سیدہ زہرہ دے دو پتر میں میرے بھی اینج دو پتر چوڑی ہو جائے اللہ نے دوسرا پتر یدا کی تا ہے جی دانا علم دین رکھیا ہے پہلے پتر دانا جناب محمدین رکھیا ہے دوسرے پتر دانا علم دین رکھیا ہے حضرت غازی علم دین دی ماں فرما دیئے جدو میرا پتر دنیا تھی آگیا علم دین دنیا تھی آیا پڑے چاہ چڑے ماما نو پڑے چاہ یا دینے پیوہ نو پڑے چاہ یا دینے علم دین دی ماں فرما دیئے جدو میرا پتر چلن پھرن دے کابل ہو گیا میرا پتر پڑے شریف نا کوئی شرارت کردائیں نا قدر منو تنگ کی تائیں حضرت غازی علم دین دی ماں فرما دیئے جدو میرا پتر دی چھ سال دی عمر ہو گئی میں اے دے باپ تالیہ مدنوہ کیا جائے تو کسے مدرسے دے اندر چھوڑ گیا او تو علم دین سکھ گیا وے دین دا علم سکھ گیا وے ناوی علم دین تے علم دین سکھ گیا وے کچھ ہی کہا جو سبخان اللہ ناوی علم دین تے دین دا کی سکھ گیا وے علم سکھ گیا وے آپ کے والدے مہترن تالیہ محمد پتر نو نا لے کے مدرسے دنبر آگے آگے استاد نو آگیا اے نو قرآن پڑھاؤ اے نو دین دا علم سکھاؤ چھ سال جدو علم سکھ گے رہے چھ سال دو بعد جدو تالیہ مدنیاں دینے اے علم دین دے استاد نے نو آگیا اے اس بچے نو واپس لے جاؤ اے دا زین کام نہیں کرنا ترے سالہ جو صرف لفظہ دی شناس ہوئی ترے سال چھ سال گزر گئے چھے پانچ خور سال گزر گئے چھے پانچ یارہ سال گزر گئے یارہ سال گزرن تھو بعد عدرت غازی علم دین نے وڈے بھائی محمد دین نے باپ نو آگیا اے پڑھنا کوئی نہیں اے نو کم سکھائیے کام واسطے اپنے کھول رکھ لیا اچھا حضرت غازی علم دین آپ دا جڑا باپ ہے نا اے درخانے برادری شیخ ہے تے کام درخانہ دا کردے نے کی کردے نے کام درخانہ دا کردے نے حضرت غازی علم دین فرمادے نے میرے باپ نے وڈے پتر محمد دین ہوا کیا انہوں اپنے کھول رکھے انہوں فرطوں ہی کم سکھا حضرت غازی علم دین اندر میں کم سکھتا رہا جدو میں بھی مستری بن گیا کم سکھ لیا آپ فرمادے نے ویلہ گزردہ گیا میرے وڈے پائنوں اللہ نے ایک پتر عطا کیتا اوڈا نہ رکھیا شوق الدین کی نہ رکھیا شوق الدین اوڈا وشال ہو گیا حضرت غازی علم دین فرمادے نے جیدو میں نے عشق دی پہلی چلے آری تے پہلی ساٹھ بچی او ساٹھ میں تو انہوں دسن لگا عشق دی پہلی ساٹھ جی دو بچی شاعر نے کیا خوبا کیا عشق لگا سکے دا کھیڈ دی نو عشق لگا سکے دا کھیڈ دی نو کھیڈ دا کھیڈ دیا کھیڈ دیا مل گئیا کجل پایا سی آر بے ریکھنے لئی او دیا دی چی رو دیاں رول گئیا ادرہ تے غازی لمدین فرمادے نے میرے پائی محمدین دے پتر دا انتکال ہو گیا جیدو پتر دا بھی ساہاں لویا ازی جنادہ پڑھ نواز دے جنادہ غازی اندر ہی آئیم جیدو اپنے پتی جیدہ جنادہ پڑھ کے علم دین میں تسل لگا جدو علم دین میں پہلی عشق دی چنگیاری لگی عدرت علم دین فرمادے نے جنادہ پڑھ کے واپس ہی آ رہی ہے ایک اور جنادہ پڑھوں پڑھ تو واپس ہی آ رہی ہے اور جنادہ جنادہ گادی طرف ہی آ رہی ہے ادرہ تے غازی لمدین فرمادے نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جنادے دے اندر نے جوان میرے پوڑے بھی جنادے دے اندر نے حضرت غازی لمدین فرما دیلے میں جی دور اس جنازے دے قریب آیا ایک میں ڈیڑا جیا پاپا میں اس پاپے دے قریب ہی آیا میں کہا پاپا جی ایک کڈا جنازہ ہے جی دی اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے نے جوانتے پوڑے بھی پیراندے نے او پاپا بول کیا دائے ایک نبی دیا شکڑا جنازہ پیا جاندہ ہے حضرت غازی لمدین فرما دیلے میں کڈا نبی دیا شکڑا او پاپا بول کیا دائے ایک نائے مولوی چراغ دین انہیں ساری زندگی نبی دینا تو کزار چھوٹی ہے نبی دی خلامی دی اندر ساری زندگی کزار چھوٹی ہے حضرت غازی لمدین فرما دیلے میں اے تم انہوں عشق جی پہلی ساٹھ بچ جی عشق جی پہلی چنگی آڑی لگی حضرت غازی لمدین فرما دیلے میں مدینے والمو کر لیا ہے مدینے والمو کر کے اندرے سونیا ہے کدھے مینوں میں اپنی غلامی میں چھ پسند کر لانے مینوں میں اپنا عشق دا کرے میں بھی تیرے ناں تو خربانی ہو جاں جدو میرا بھی جنازہ جاندہ ہے مدینے والمو کر کے اندرے سونیا ہے منظور دعا کرنا ہے اے سبزے تو سینی کہلو کوئی زبان خموش نہ لبے اپنی مخبت ایدار کر کے کہلو عقیدت ایدار کر کے کہلو وفاہ دیدار کر کے کہلو اے سبزے مدوالے منظور دعا کرنا اے سبزے لو پہلا میں ایک دعا دینا یا لجڑا ہون میرے اچھی پڑے نا انہوں ہی اپنی غلامی میں چھ پھول کر لیں انہوں ہی اپنے عشق میں چھ پھول کر لیں تو کوئی زبان خموش نہ روے اپنی مخبت ایدار کر کیا کھو عقیدت ایدار کر کیا کھو اے سبزے منظور دعا کرنا جد بک پہ نزایاں بے دیدار اچھو چھکالے کوئی زبان خموش نہ روے اے سبزے خموش نہ روے اچھو چھ پہ اچھو چھکالے کوئی بے جنازہ چلکی اوہ نبی دے عاشق دا اٹھا بڑھا جنازہ پہ جاندہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پہ رومدے نے نہ رشتہ داری ہے نہ بلاتری ہے صرف کیے نبی دی محبت پہ جاندے میں پہ نبی دی اللہ حب تاج دارے ختم نبوات زندہ بڑھا تاج دارے ختم نبوات ہاتھ چکیا کہ تاج دارے ختم نبوات تاج دارے ختم نبوات لپے 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 کیا رسول اللہ لپے 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 کی آرہی سال نرہ انجل آیا کرو پہ پہی مانا نبوات نبی دے غلام دیکی حضور دی ختم نبوات تاج دارے ختم نبوات تاج دارے ختم نبوات تاج دارے ختم نبوات حضرات توجہ جانا حضرات قادی لمدین فرماندے نے میں حضور دی بار کے جو فریاد کی تھی سونیاں مرد بندہ بیماری رنبی جاندے ہیں ایکسیڈنٹ ہوئے تے بندہ فوت ہو جاندے ہیں ٹھائے تے مرد جاندے ہیں پر سونیاں منوں بھی اپنی غلامی ویچے قبول کر لگو منوں بھی اپنا عشق تاثر ہو جی میں اس تواڑے غلام مولوی تاج دین تا جنادہ پیا جاندے ہیں میں بھی تواڑے نہ تو قربان ہو جاما میرا بھی ان جی جنادہ جاندہ ہوئے ہیں پھر کیوں نہ کیے اے سبز منظور دعا کرنا اے سبز کنب دیوان اپنے خطانوں اینج بنا کے اینج دعا دی صورت اندر کر کے حضور دی بار کے دنر فریاد کروں اے سبز کنب دیوان لے منظور دعا کرنا اے سبز کنب دیوان لے منظور دعا کرنا جد وقت نظار دیدار اتا کرنا جد وقت عدرت غازی علم دین فرماندہ نے منو جدو پہلی عشق دی ساٹھ مجی آپ فرماندہ نے مولوی تاج دین دا جنادہ پڑھیا جنادہ بے کہ منو پہلی ساٹھ مجی کہ نبی دے آشق دا جنادہ پیا جاؤں گا عدرت علم دین فرماندہ نے دوسری منو عشق دی جڑی چنگیاری لگی نا عدرت پیر سید عطاولہ شاہ بخاری آپ عزور جی نموس ہوتے ہیں خطاب کر رہے ہیں تو خطاب کر دیاں کر دیاں دنے ہے کوئی اور جڑا اس راج پال خطرین واسلہ جہنم کرے آپ فرماندہ نے اگل سونی تو سون کے سدھا اپنے کارا آگیا اپنے ویڑے چاہ گیا اپنے ویڑے پہ چاہ گیا اپنے وڈے بھائی محمد تین اکیا ویرہ میں نے ایک گل دس وڈے بھائی نہیں آکیا تسکیڑی گل دے اندھا جڑا راج پال خطرین قتل کرے گا انہوں حکومت کی انعام دے گی وہ محمد دین کین لگا انہوں دنیا تک کوئی انعام نہیں ملنا انہوں سولی تے چاڑیا جائے گا انہوں تختہ دار تے لٹکایا جائے گا اندھا اچھا میرے سینے لاکے وڈے بھائی نو سینے لاکے سینے لاکے اندھا اچھا پھر دعا کر اللہ منو حضور دی قلامی نصیب فرمائے اللہ منو حضور دی محبت نصیب فرمائے آپ فرمان دیں فیر بیلا گزریہ دوسری عشق دی چنگیاری حضرت سید اتاولہ شاہ بخاری آپ دے خطاب دی وجہ تو حضور دی ختم نبوہ تے حضور دی نموز تے خطاب کر رہے ہیں اور تیسری عشق دی چنگیاری کی تھلگی حضور دی غازی نمدین فرمان دیں میرا باپ کوہارٹ دا اسٹیشن اس اسٹیشن دا میرے باپ نے ٹھیکہ لے لیا تے میں اپنے باپ دی نال اس کوہارٹ اسٹیشن پہ آ گیا اور جدو کوہارٹ اسٹیشن پہ آیا نا اپنے باپ نے کم کر دا رہیا جدو زہر دا بیلا ہویا نا آپ فرمان دیں نمازی میں بچپن تو ہی ساں حضرت غازی نمدین نمازی بچپن تو ہی ساں اور آپ دے کروالے ہم دیں حضرت غازی نمدین نہ کسے نال بولڈا نہ کوئی پیڑی بینی نمازی بھی تے نبی دا عشق بھی ہے اللہ حبر آپ نماز بڑا نماز دے آئے زہر دی نماز دا بیلا تے جدو مسجد بچائے نا مسجد داخل ہوئے اندر رون دی آواز بھئی آوے کوئی پڑے درطہ میں لپیا رون دے حضرت غازی نمدین فرمان دیں میں مسجد داخل ہویا اندر رون دی آواز آئی حضرت غازی نمدین فرمان دیں میں جنو مسجد داخل ہویا ایک بڑے را جیا بابا جی دی عمر اسی سال دے لگ پاگے حضرت غازی نمدین فرمان دیں میں یوں سے بابے بے قریبیں آگیا آکے بابے نوا کیا بابا جی رون دی بجا کیے بابا جی تو آٹا پتر کوئی دنیا تو چلا گیا جڑا تسی پہ رون دے ہو بابا جی بجا کیے اس بابے نے حضرت غازی نمدین نمو پوچھیا اے پترہ تو کونے نلے کی تھو آیا کیڑی دکھا تیرے ہمان حضرت غازی نمدین فرمان دیں میں اس بابے نوا کیا بابا جی میں لہور جوایا جی دو لہور دانا لیا اس بابے دیا چیخہ نکل گیا بابا رو کیا دے اے پترہ تیرے لہور دین نراج پال خطری نے نبی دی شان ویچ خوشتاقی کی تیئے نبی دی شان دی خوشتاقی نے چک کتاب لکیئے میں حضرتی بار کچھ روندہ رہینا رب دی بار کچھ رو رو کی اردہ کردہ رہینا یا اللہ آج کتے میں ہی جوان ہونڈا جاکے تیرے نبی دی خوشتاق کھل پدلہ لے کی ہونڈا سونیا کتے میں ہی جوان ہونڈا جاکے آج نبی دی شان دوں آج نبی دی خوشتاق نوازلے جہنم کر دیں دا عزور دی خط میں نبوت پیرا دیں دا پر میں کی کران آج میں مدیر آئے ہوگی آمان میں چلن پھرن تو کمزو رہاں میں چل بھی نہیں سکتا میں آٹھ بھی نہیں سکتا عدرتِ غازی علمدین بابے نوے کے انہیں بابا چھپ کر جائے تو کبھا روی ایک بھی لایا جائے گا دیکھیں لوگا کھڑ گئے سالیا مندہ پتر غازی علمدین نبی دی عزت و قربانی ہو گیا نبی دی خط میں نبوت و قربانی ہو گیا شاند مخینے گزرے عدرتِ غازی علمدین نبی دی خط میں نبوت و قربانی ہو گیا آپ فرمان دے لیں میں نوے دو جی تھی تیسری جڑی عشق دی چنگیاری لگی اوز بابے نوے کے عشق دی تیسری چنگیاری لگی سٹ و جی کہ بابا بڑھا ہو گے روند ہے کہ یا اللہ کدھے میں جوان ہوں دا اج میں تیرے اس گستاخ تیرے نبی دے اس گستاخ نوواصل جہنم کر دا جن نے حضور دی گستاخی و ایک کتاب شائع کی تھی ہے او نوواصل جہنم کر دیں دا اس جو کی راج پال خطری نوواصل جہنم کر دیں دا پر میں کی کرانا میں چل سگنا میں کمزور ہو گیا کہتے جوان ہوں دا تے جا کے او دے کل پتلا لیں دا حضرت غازی لمدین فرمان دے نے پھر ویلا گزردہ گیا میں رات نوو سووا تیرے منو کوئی آوازہ دے وے اٹھی لمدین جا راج پال خطری نوواصل جہنم کر گیا حضرت غازی لمدین فرمان دے نے ویلا گزریا میں ایک رات نو ستا ہوں میں خواب دے اندر میں کیا ایک میری خواب دے اندر بابا یای آئے بڑھائی سونا بابا آئے آگمی نوان دے اٹھی لمدین دے نو نبی کریم نے اپنی غلامی میں جھ قبول کر لیا چا راج پال خطری نوواصل جہنم کر گیا حضرت غازی لمدین فرمان دے نے میں اٹھیا اٹھ کیا کے آپ دا ایک دوست زیدہ نایب در رشید انہوں شیطہ شیطہ کہا کے بلان دے نے حضرت غازی لمدین فرمان دے نے میں چلدا چلدا اپنے یار شیطے کھلیا گیا آکے دروازہ کھٹ کھٹا یہ ہے دروازہ کھٹ کھٹا کے انہوں باہر بلا کے میں باخر بٹا کے انہوں ساری کل سنائی سنان تو پہلا میں اُس شیطے نوا کیا میں راتی خواب بے کیا ہے اکو شیطہ کہن لگا میں می راتی خواب بے کیا ہے آپ فرمان دے نے میں اُس شیطے نوا کیا پہلا میری قل سنائی پھر میں تیری کل سناؤں گا اکو شیطہ یہ انہوں پہلا میں کرانگا ہے پھر تیری کل سناؤں گا حضرت غازی لمدین فرمان دے نے تس شیطیا کھڑا خواب بے کیا ہے انہوں میری خواب در نراتی ایک بابایا ہے آگا ملو انہیں دو ستاں ہے عجل نبی کریم دی شان دی انہوں راج پال خوشتاک حضور دی شان میں چھوشتاک یہاں دیا کر رہا ہے اٹھو تینو نبی نے اپنی غلامی میں چھو کبول کر لے آئے اکو خازی لمدین فرمان دی انہوں راج پال خواب بے کیا ہے رابی میری خواب چھوشتاک یہ بابایا ہے آگا ملو انہیں دو ستاں ہے اٹھو تینو نبی کریم نے اپنی غلامی میں چھو کبول کر لے آئے جا کے راج پال خطرین و محسلے جہنم کر رہے اکو خازی لمدین شیطے نوان دینے میں راج پال خطرین و محسلے جہنم کرانگا اوہ اب تر شید آندا میں کرانگا اپس دن در تقرار جاری ہو گیا اب تر شید آندا میں انو و محسلے جہنم کرانگا حضرت خازی لمدین یاندینے چلو پورا ڈال لینے اکو روی چو جدہ نا نکلی آئے گا اوہ راج پال خطرین و محسلے جہنم کر آئے گا پوریا جا پورا ڈالیا گیا اوہ سکرے ویچو جدو پرچی کنڈی گئی اوہ دے اوہ دے خازی لمدین کا نا لکھیا گیا ہے اوہ شیطہ کہنے لگا پھر پورا ڈالیا جائے گا میں انو نہیں ماندہا پھر پورا ڈالیا جائے گا دوسری دفعہ پورا ڈالیا گیا پھر خازی لمدین کا نا نکلی آئے تیسری دفعہ شیطہ بول کے کہنے لگا پھر پورا ڈالیا جائے گا تیسری دفعہ قرآن ڈالیا گیا پھر غازی علم دن نا نکلیا ہے اوہ شیطے لوگوں کہن لگے غازی علم دین شیطے لوگوں کہن لگے بیک شیطے دیا تیسری دفعہ میرا نا نکلیا ہی منو نبی کریم نے اپنی مخبت میں چکبول کر لیا ہے عدرت غازی علم دین فرمانے نے اوہ لوگوں عدرت غازی علم دین فرمانے نے میرا یار شیطہ منو کہن لگا بیک شیطے لوگوں کہن لگا بیک شیطے لوگوں کہن لگا جے تو نبی دینا تو نبی دی عزت تو قربان ہو گیا ہے میں تے میرے پتر تیری قبر تے جاڑوں دین پہ روانگے عجبی جا کے ریکھو میانی شاہد قبرستہ دے مر اوہ سکتر شیطے پتر عدرت غازی علم دین دے مزار تی مزار تے جاڑوں پہ تے نینے اوہ لوگوں عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں رات رو شما میری خواب کے اندر آکے منو پاپے اندر کدے کوئی اندر ایک باری عدرت موسیٰ علیہ السلام آگے آکے منو آگے نے اٹھو غازی علم دین جا کے نبی دے گشتاک نباسلے جہنم کریا عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں چلدہ چلدہ تاتا صاحب بھی بار کا دین مری آ گیا آکے تاتا صاحب کھلو مورل مان واسطے ساری رات تاتا صاحب دے کنمچ بے کے رو باریاں سوڑے آنکھ بھی سیادے تیرا بابا بھی سیادے تیرا نانا بھی سیادے سوڑے آئے آج منو اپنی غلامی میں جب کبول کر لو منو مورل آکے کبول کر لو ساری رات رو دے رے جبو فجردہ بھی لائے ہویا عدرت غازی علم دین فرمانے نے تیرا نبی نے اپنی غلامی میں جب کبول کر لیا آئے آج تیرا نبی کریم نے اپنی مخطبت میں جب کبول کر لیا آئے اور لو کو عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں چلدہ چلدہ اپنے کارے آ گیا آکے اپنی مان ہوا کیا اما یا جمینو خرچہ ڈمل دے ہی ماں کے لگی دے غازی علم دین تو تے قدم گیا ہی نہیں اج کی کر لے تو خرچہ بھیا مانگنا ہے عدرت غازی علم دین فرمانے نے اما یا جمینو لوڑے اجمینو خرچہ ڈبا دے ہی ماں نے خرچہ دیتا عدرت غازی علم دین چلدیا چلدیا بزار دین بریا آگے آکے تو خنجر خریدیا خنجر خرید کے واپس اپنے گھر آگے عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں اوش خنجر میں شعب کر دریا اوزک علوتوں میں شعب کر دریا شعب کرن تو بعد عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں چلدہ چلدہ اوز راج پال خطری کو لے آیا جنہیں نبیدی خشتاقیت کتاب لکھیئے جنہیں راج پال خطری کو لے آئے نے آکے عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں پوچھتا پچھاندہ اوش راج پال خطری کو لے آگیا آکے اوش راج پال خطری دے سمنے کلو گیا میں کہا اٹھ بائی من تو راج پال خطری ہے اندہاں میرا نا راج پال خطری ہے فرمایا شتہ یوجہ نبیدہ نوکر آگیا شتہ یوجہ نبیدہ نوکر آگیا اوے شتہ یوجہ عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں پہلا بار خنجردہ کیتا اوہ تا پیٹ چاکیتا اوہ تا پیر پھار دیتا پچھو پھڑتے بھی کر دیتے دل بھی کر دیتے جدو خنجردہ بار کر کے عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں پچھے اٹھی آؤ منہو خیال آیا میں ویکھا دے زی مریعہ بھی ہے کہ نہیں پھر قریب آگے جدو یقین ہوگی اب مر گئے عدرت غازی علم دین فرمانے نے میں ٹورن لگا نالک نلک ہے اس نلکے تو میں اپنے کپڑے پیا ساف کرنا ہوں عدرت غازی علم دین نے انہوں واصل جہنم کر دیتا غازی علم دین دیں مجہدانہ کردار دوں او جنا کجنا وکھیا تے نبی دے نا دوں اس راج پال خطرین واصل جہنم کر دیتا ہے اج لوگ یہاں دیں امن کی باتیں کریں امن کی باتیں او چلیا تیری تیری امن دیا گلان تو اج اسملیاں دیں قادیانیاں نوں اقلیت قرار دیتا جہا رہی ہے تیرے چپ رین دی وجہ تو اج جگر تو چپ نہ ہوں دا اے مرزت قادیانی دیں جنے چلے بھی سب ختم ہو جانے سن صرف تیرے چپ رین دی وجہ تو آج اسملیاں میں ساڑے مسلمان خبوش نے خدا دی قسمِ آج بھی میرے دھوڑے اندر حضرتِ خازِ علم و دین ورقہ عشقوں میں اور اوجدی محبتوں میں اور دنیا کے کوئی نیر مصلف پاکی نہ روے ہر کرفوں نبی دیں عشق دیں نارے بچن تاج بارِ خبرِ نبوہ تاج بارِ خبرِ نبوہ تاج بارِ خبرِ نبوہ لبے 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 کیا رسول اللہ لبے 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 کیا رسول اللہ لبے لبے حضرتِ غادی علم دین فرمان دینے ٹھانے دہار آگے ملہزم آگے ایک خطریہ کے بدیا انہیں اکیئے علم دین اے تو دوڑی نا حضرتِ غادی علم دین اندرہ ایک کمینیاں میں اگر جے دوڑنا ہوں دا تو انہوں واصلِ جہنم کیوں کر دا نالے میں سوتا دنیا دارانا نہیں کیتا میں نبی دے نا تو سوتا کیتا میں حضور دے نا تو اپنی جھان دا نظران نہ دے نواز دے انہوں واصلِ جہنم کیتا ہے حضرت توجہ جھانا پھر حضرتِ غادی علم دین لہور دی جیل میں جاگے جدو لہور دی جیل میں جائے نا ایدرو انگریزہ نے احتجاج کرنے شروع کر دی تے حضرتِ غادی علم دین فرمان دین میں چانتے ہیں لاہور دی جیل بچ لیا پھر منہوں گجران لے لے گجران لے تو ستہ میاں والی جیل بچ لیاں دا جدو میاں والی دی جیل دی طرف آئے نا اوہ اس میاں والی شہر دندر ایک مجذوب رہن دے جڑا کتے بھی نہیں بولیا لیکن جدو اے عاشق میاں والی شہر دندر داخل ہویا علماء فرمان دین نے سب تو پہلا اوہ مجذوب بولیا انہیں آکیا اوہ بیکھو اوہ سامنے نبی تا عاشق آ رہے آ جائے نبی تا غلام آ رہے آ جائے حضرتِ غادی علم دین فرمان دین میں میاں والی جیل دے اندر آیا تے منوں ہوتھے قائدِ عاظم محمد علی جناہ ملن آئے اوہ ملن آئے آکے اندین علم دین علم دین تے نالو اردو بچ گفتگو پہ کرن حضرت علم دین اندین نے حضور میں پڑھیا کوئی نہیں جے میرے نا پنجابی ویچ گال کرو میں نو پنجابی جی سمجھا ہوں جی میرے نا پنجابی جی گال کرو ایمان تاری نہ دسو اوہ انہیں دنیا دنیا تاری دی پھٹی ہوتے بیک کے علم نہیں پڑھیا انہیں نبی دی نگاہ ویچ علم پڑھیا ایدی ترجمانی حضرتِ سلطانِ باہو نے اپنی زبانِ حال تے اندر کر گیا گیا حضرتِ سلطانِ العرفین برمادینِ علم باجوں جو کرے فقیری پہ کافر مرے دیوانا اُس سے بریادی کرے عبادتِ ربِ اللہ دی بے گانا اوہ مفلد پینہ کھل سن پڑھ دے دل جاغل گتخانے اوہ میں قربانے اوہ اوہ میں اراج پالوں قتل نہیں کیتا تو ایسے جیل بھی چوپری ہو جائے گا حضرت قاضی علاوہ دین فرما دے میں محمد علی جانان اپنا ہاتھ قریب کرو حضرت محمد علی جانان اپنا ہاتھ قریب بیتا آپ نے ہاتھ میں چاہت پا گیا کیا ہے بابا جی میں دے سمجھنا جا دوسری بڑے بڑے ہو لیکن آج میں دوں سمجھ جائیے دوسری یہاں دیو جو کسی بے سوچ دیو میں اونی بھی اسوچ دا میں ساری زندگی چھو آج جی تے چنگا کم گیتا آج جی چنگا کم گیتا حضرت خاضی علاوہ دین فرما دے میں ملہ گدریہ ایک جن میرے کل سیال شریف دے پیر آئے حضرت خاضی آہ دین آئے آکے منو چیل رچ ملا کا دواز دے تشریف دے آئے حضرت خاضی آہ دین سیال بھی فرما دینے علم دین تمہیں کہتی ہیں یوسف علیہ السلام نے کہتی سن میں تنو سورت یوسف نہ سناو حضرت غازی علم دین آن دین حضور سناو آپ فرما دینے جدو حضرت خاضی آہ دین سیال بھی نے سورت یوسف شروع کیتی نا سورت یوسف پڑھ دیا پڑھ دیا آپ تے لکنت جاری ہو گئی لکنت داری ہو گئی آپ زیر دی جگہ تے زبر پڑھ دینے اور زبر کی جگہ تے زیر پڑھ دینے حضرت غازی علم دین آن دین حضور اے تھے زبر پڑھنا سی تُسا زیر پڑھ چڑھئی ہے اے تھے زیر پڑھنی سی تُسا زبر پڑھ چڑھئی ہے یہ تے پیش پڑھنا تسید اسی زیر پر چڑھئے آپ فرماندین حضرت زیاد دین سیالوی علم دین تو تے پڑھی آئی نہیں حضرت علم دین اندر حضورت تو سن کسی کاری کو لو قرآن پڑھی آئے کسی حافظ کو لو پھٹی دے میں کے قرآن پڑھی آئے میں اس کان کوٹری بیچ آمینہ دلال کو لو پڑھی آئے لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ حضرات توچھو چاننا حضرت غادی علم دین فرماندین میری ماں تے میری پین تے میرا باگ تے میرا پائی تے میری ماں مینو ملن واس تی آئے حضرت غادی علم دین فرماندین میری ماں جی تو قریب آئی ماما تے پھر ماما یودیاں نے حضرت غادی علم دین فرماندین جی تو میری ماں جی علخانے دے اندر آئی میری ماں نے ملن ویکیا مادیا یکیا جتھ رو نکلائے نے مینو ملن ویکیا جتھ رو نکلائے نے نیمہ چھپ کر جائے اپنے مقدرات ناج کر کہنے اللہ نے قاضی پتری عطا کی تائے نیمہ چھپ کر جائے کل قیامت والے دن جدو زہرہ بھی کلامی میں چھیوں میں دی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ جتے اپنے حسین پتر دی کمید خون والی لے کے جان گے اوہ چیڑا تیر سید علی اسکردے سنگے میں چھ لگائے اوہ چیڑا جڑی پرچھی سید علی اکبر نو لگیے اوہ چیڑا تیر لے کے جان گیا اماں تو بھی بول گیا کہ می زہرہ ہے میرے پردیشی علم دینو بھی نالی لے جا اگرہ تے سیدہ زہرہ تھی کلامی میں چھ مان جا کے تُو شوال کری حضرت خاضی علم دین فرمان دینے میں اپنی مانوا کیا مچھپ کر جاؤ اپنے مقدرات ناہد کریا کر اپنے مقدرات ناہد کریا کر حضرت خاضی علم دین دی بینی آگئی حضرت خاضی علم دین دی بین روکے فرمان دینے بے بیدہ دون جیل خانے دین دینے آگئی حضرت خاضی علم دین فرمان دینے لی بینہ چھپ کر جاؤں زرا کربلا والا منظر سامنے لے گیا او تھے بھی خشین دی بین زینب اے تھے توں میری بین او تھے گربلا دیندر سید حشین دی بین سیدہ زینب روکے عرض کر دیا نے بے بیدہ ایک دل یاد رکھی میں میری نبی دون کو سب کجھ کروان کروا دیتا ہے تونی علی دا پترے میں میری علی دی بھییاں تونی نبی دی نبی دا نوازہے میں میری نبی دی نوازییاں تیرے سارا اتجرا امامہے اوہ نہ میدہ امامہے میں جڑی چادر پہنی ہوئی ہے اے میری ماں زہرہ دیئے نہ دوبت شتن گئی نہ میں اس چادر نوٹی گھن دیا گی سید جنابے سیدہ زینب روکے عرض کر دیا میں بی بیرہ تونی سپک دی لاج رکھی میں ماں زہرہ دی چادر تطہیر دا قیال لکھا گی اے تروی بینے حضرت غازی علم دین بھی بینے روکی عرض کر دیئے اے پینا تھے پینا یو دیا نے پینا پراما ماشفے دعا نہ کر دیا رہے لیا نے اللہ میرا بی اردی خیر ہو دے میرا بی اردی آئی وی میرے تھی آدھے میرے بی اردی آستہی خیر ہو دیئے حضرت غازی علم دین اور نوچھوں پر قرارے نے بیلہ گزریا ایک دن حضرت غازی علم دین فرما دے نے راتہ بیلہ ایک بابا جایا بڑا خوب شورت حسنہ جمال والا ترمیان نہ کھا دے میرا کھلیا گیا میں کیا کسی تاہوں نہ ہوں وہ بول گیا گا میرا نا علی ہے میرا نا کیے علی ہے میں علی ہے تے علم دین اکھاں باندھ کر حضرت غازی علم دین فرما دے نے میں اکھاں باندھ کی دیا میں جدو اکھاں باندھ کر کے اکھاں کھولیا میں ویکھیا میں نبی دیکھ چہری بیچ پہنچ گیا اندھے ویکھیا سامنے نبی کریم بیٹے نے حضور میرے والا علم دین آجا میرے سینے لگ جائے تو میرے تو اپنی جاندہ نظرانہ پیش کرنا ہے حضرت غازی علم دین فرما دے نے میں مکم نیوالے نے سینے لہا لیا سینے لہا کے فرمایا ہے علم دین داشت دنیا دی زندگی پسند کرنیا یا آخرت والی زندگی پسند کرنیا سونیا جے میں اگر دنیا دی زندگی پسند کرنیا دی جے میں راج پال خطرین واسلے جہنم کیوں کر رہا سونیا میں دوہ ڈک چہری بیچیوڑا جانا فرمایا جا علم دین اوہ سو سنی نو کلو جبالے اوہ نو چمکے اپنے کلو جبالے میں دنوں لے نواز دیا جاوہا حضرت غازی علم دین فرما دے نے اوہ جدا جے دا پیرے دار نباب دینے اوہ جدو پیرے دار نے اجانک منوے کیا میں نظر نہ آیا اوہ نباب دین آنے علم دین سجیدہ سینے راتی کی تھے میں اوہ نباب دین آنے چابی میرے کل سب کو جی میرے کل علم دین کی تھے سینے اندہ کی دسان راتی عضرت مولا علی المرتضی شیر خدا ہے سن اوہ نا کیا آخ باند کرو تے ماں آخ باند کی تی نبی دی کچہری بیچ پہنچ گیا عزور دی کچہری بیچ پہنچ گیا اوہ نے جدو گالے سنی نباب دین عضرت غازی علم دین تے قدمہ میں چڈک پیا قدمہ میں چڈک پیا اندہ سونیا میں نو محاف کریں عضرت غازی علم دین فرماندین فرماندین فیر ویلہ آ گیا منو تختہ دار تے جدو لہندہ گیا عضرت غازی علم دین اندھ نے میں دوڑ کے مسکرا کے اوہ پھندہ اپنے گالے پہ جپا لیا اوہ جڑا درو گئے تو سپری ڈینٹ سپری ڈینٹ آندھے غازی علم دین اے خود کشی کرن لگے فرمایا خود کشی نہیں کرن لگا میں دسنا چاننا جڑا نبی دیکل جہاں مہدینے نہ فندیاں کھول ہی ڈھڑ دے اے نہ فندیاں کھول دے سونیاں کھول ہی ڈھڑ دے ایسے واسطے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں ایسے واسطے شاعر نے کمال دی ترجمانی کی تیئے جے کر یار دے نا دا ملے تانا چھولی پا لئے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نا دا ملے تانا چھولی پا لئے تھلے سٹیے نا جے یار دے نا دی ملے سونی چھولٹا لے لئے پچھے ہٹیے نا حضرت غازی لمدین فرماندے نے میں مسکرا کہ رسین اگلو جبالیا حضرت غازی علم الدین جام شہادت نوش فرما گے حضرت عجوی وہ کئی سال گزر گئے نے انیس سو انتید اندر حضرت غازی علم الدین اس تختہ دار تھے حضرت نا تو اپنی جان قربان کر دی تھی اج کئی سال گزر گئے نے اس حضورت عاشق دا ہر جگہ تے تذکرہ ہو رہی ہے وہ دی وجہ کی یہ اونا نبی دے نا تو اپنی جان تا نظرانہ پیس کر دی تا ہے حضرت ختم نبو کا تو اپنی جان تا نظرانہ پیس کر دی تا ہے اس حجنہ تم ہی حضورتی ختم نبوبت پیرہ دے حضورتی عزت واسطے باہر حضورتی نموس واسطے باہر نکل ویکی تینوں ہی اللہ عزت عطا فرمائے گا او عزت عطا فرمائے گا جڑی اللہ نے غازی علم دین وطا کی تی ہے اللہ تعالی میری تواری سبتی یادریکمول فرمائے حضرت غازی علم تین دا صدقہ جتنے آئے بیٹھیو اللہ سارے لیادریکمول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین